نگران پاکستان انتظامی قابینا حدیث شاہد اتارین عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اتاری قابینات کی اسلامی بھانیوں کو مدنی پھولوں سے نمازا اتاری قابینات کا مشبرہ ہو رہا ہے عالمی مدنی مرکز میں اور ما شاء اللہ باب المدینہ کے دوی جنہ مشاورت کے نگران بھی ہیں نگران کابینا بھی ہیں اور علاقہ مشاورت کے نگران بھی تشریف لائیں جدول تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے اس کے فواہ سے اگاہ کیا گیا ہے اللہ نے چاہا اس پر عمل کیا تو خوب خوب ترقیوں ہوں گی اور اپنے مرشید کی ہم آنکھیں ٹھنڈی کرنے میں کامیہ ہو جائیں حضرت حود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں تمہیں اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے واقف سمجھتے ہیں آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں نبی کو اللہ کی نبی کو بے شک ہم تمہیں بے واقف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں تمہارا رسالت کا دعوت سچا نہیں ہے یہ تفسیر میں لکھا ہے اور کفار کا یہ غستاخانہ انداز اور حضرت سیدنا حود علیہ السلام ان کا انداز کیسا ہے کہ آپ کو معاذ اللہ بے واقف کہہ رہے ہیں آپ کو معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹا گمان کرتے ہیں تم کو کیسی بے عدبی کمینگی اور آپ نے ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی اور وہی جواب دیا کیا جواب دیا اے میری قوم مجھے بے واقفی سے کیا علاقہ یعنی کوئی تعلق نہیں میں تو پروردگار علم کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر کھاؤں تفسیر صراط الجنان میں تیسری جلد میں کافروں نے غستاخی کی حضرت عہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے واقف کہا